کہانے کی شروعات میں ہمیں کابلر یعنی موچی دکھایا جاتا ہے جو ایک کے بعد ایک جوتہ ٹی کیے جا رہا تھا کام کرنے میں وہ کافی تیز تھا اسی اس چیز کی کافی محارت کی اور یہ موچی اور کوئی نہیں بلکہ ہماری کہانے کا مین کریکٹر میکس ہے جوتہ ٹی کینے کے بعد جب وہ اپنی دکان سے باہر آیا تو اس کی ساتھ والی دکان جو نائے کی تھی اس کا مالک وہاں آتا ہے جو کافی بڑھا تھا وہ میکس کو کہتا ہے کہ بیٹا تمہاری کافی عمر ہو گئی ہے دون لو کوئی لڑکی اور پہلو شادی کب تک ایسی اکیلے زندگی گزارو گی اس میں میکس جواب دیتا ہے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے شادی کی میں ایسی ٹھیک ہوں جس کے بعد وہ ربارہ سے دکان کے اندر جا کر باقی جوتہ ٹھیک کرنے میں چاہتا ہے جہاں تب اس کی دکان پر ایک گنڈا آیا جو اپنی جوتی پولش کروانے آیا تھا میکس جب اس کی جوتی پولش کہہ رہا تھا تو وہ گنڈے کی گھڑی کو غور سے دیکھنے لگتا ہے کیونکہ وہ اسی بہت اچھی اور قیمتی رہی تھی یہ جس گنڈے نارٹس کہہ لی تھی اور وہ میکس سے پوچھتا ہے ارے بھائی اتنے گھو سے کیا دیکھ رہے ہو یہ بے پاس ایک گھڑی نہیں ہے بلکہ اس کے جاتے دیر سارے گھڑیاں میں نے جمع کی ہوئی ہے جو سارے بہت قیمتی ہیں وہ اتنے کی امپی ہے کہ میں ان سے جو چاہیے وہ خرید سکتا ہوں یہاں تک کہ تمہاری ساتھ نسلوں کو بھی اپنے جوتی پولش کروانے کے بعد وہ میکس کو ایک جوڑی جوتوں بھی دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ پھٹ گئے ہیں انہیں سلائی کر دو مجھے شام تک چاہیے کیونکہ میں نے انہیں پہن کر ایک پارٹی میں جانا ہیم اب جو میکس اس کے جوتے ٹھیک ہے رہا تھا تو اچانک اس کے مشین میں چنکھارے اور ٹھیک لگی جسی مشین میں خرابی ہو گئی اور وہ بند ہو گئی اس وجہ سے میکس میکینک کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے اپنی مشین ایجنٹ ٹھیک کروانے اس پر میکینک یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ بھائی دیکھو دو تین دن تک میں بہت مصروف ہو تو اتنے جدی تمہاری مشین ٹھیک نہیں کر سکتا جو سنکر میکس پہ شان ہو گیا کیونکہ اسے کیسے بھی کر کے شان تک گندے کے جوتے ٹھیک کر کے دینے تھے تبہ اسے یاد آیا کہ بیسمنٹ میں بھی ہمارے ایک کافی پرانی مشین پڑھی ہے جسے پہلے میرے ڈیڈ استعمال کرتی تھی ان سے پہلے دادا اور پھر ان سے پہلے پر دادا یعنی وہ کھاندانی مشین تھی اب اس مشین پر جاتر میکس گندے کے جوتے آرام آرام سے ٹھیک کرنے لگتا ہے اور وہ جوتے ٹھیک کرنے میں کمیاب رہتا ہے جس کے بعد وہ رات بر گندے کے آنے کا انتصار کرنے لگا پر جب وہ نہیں آیا تو میکس جوتوں کا نمبر دیکھتا ہے جو ساڑک دس تھا وہ سوچتا ہے یہ تو میرا ہی نمبر ہے چلو پہن کے دیکھتا ہوں اب جیسے اس نے جوتے پینی وہ بھی گندے کا روپ نہیں لیتا ہے جب اس نے شیشے میں دیکھا کہ میں گندہ بن گیا ہوں اسے جھوٹ پا لگا اب وہ جیسے جوتے اتارتا ہے دوبارہ سے اپنے روپ میں واپیس آ جاتا ہے پھر وہ جا کر دکان بن کرتا ہے واپیس آ کر اس نے دوبارہ جیسے جوتے پینی وہ پیس سے گندہ بن جاتا ہے جو کر یہ جوہاں پر بیٹھ گیا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہ ساڑے دس نمبر کے اور جوتے ڈونٹا ہے جو اسے ملتے چاہتے ہیں لیکن جب اس نے پینی تو اس کا روپ نہیں بڑھلا اب کی بار وہ حیرام رہ گیا یہ سوچ کر کہ یہ کیا ہوا اب میں نے اسے کیا کر دیا یہ جوتے پینے سے بھی میرا بیس نہیں بڑھلا اس نے جب ذہن پر زور ڈالا تو اسے یاد آیا او ہاں میں نے گنڈی کے جوتے اپنی مشین سے نہیں بلکہ اس پرانی مشین سے سلائی کیے تھیں تو شاید اس میں ہی کوئی جادویں اس ہی نہیں اور وہ کسی اور کے جوتے اسے مشین سے ٹھیک کرتا ہے ٹانکے لگا کر اس نے جیسے جوتے پینے وہ اب سچ میں جوتوں کے مالی کا بیس لیتا ہے جس کی پاتھ وہ کئی سری جوتوں کو ٹانکے لگا کر انہیں پہن پہن کر دیکھتا ہے کیونکہ جب اس کا روپ بدلتا تھا اسے بہت مزہ آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کے آت میں کوئی انہوں کا کھلونا لگ گیا ہو وہ بلتی سے ایک بڑے آدمی کے جوتے پہن لیتا ہے جس کا چیرہ زکمی چھونا تھا یہ روپ لے کر وہ جیسے جشے میں دیکھتا ہے ٹرکی وجہ سے اس کی تو حالت ہی خراب ہو جاتی ہے اب نہ جانے اس کے دیماغ میں کیا آتا ہے وہ ایک لڑکی کی ہائی لفرہ جوتہ اٹھا لیتا ہے انہیں ٹانکے لگا کر جب پہنٹا ہے تو وہ اسی عورت کا روپ لے لیتا ہے جو عورت جوان نہیں تھی بلکہ اس کی عمر تھی اب اپنے اس روپ کو بھی دیکھ کر وہ خوش ہونے لگا تھا اب وہ ایک بڑے آدمی کا روپ لے کر نائے کی دکان پر جاتا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ مجھے پہچانتا ہے یا نہیں جسے دل ہی دل میں وہ خوش ہونے لگتا ہے اب وہ بیس بدل کر جاتا ہے ایک مہنگی روٹل جہاں سے وہ بوسرا مہنگا مہنگا کھانا آرڈر کرتا ہے اور انہیں خوب مزری لے کر کھاتا ہے اور جب بارے آتی ہے بل دینے کی تو وہ چپ چپ واشروم میں جاتا ہے اور اپنے جوتی پین کر اپنے روپ میں آ جاتا ہے اور بغیر بل دیئے وہاں سے چلا جاتا ہے اب آگے جب اس رکفی جا رہا تھا تو اس کی نظر ایک امیر آدمی پر جاتی ہے جس کی گاڑی اسے پہلی نظر میں بہت پسند آگئی تھی اسی لیے وہ اس آدمی کا پیچھے کرنے لگتا ہے وہ پھر گنڈی کا روپ لے کر اس کے پاس جاتا ہے اور اسے میر آدمی سے پوچھنے لگتا ہے بھائی آپ کے جوتی کا نمبر کیا ہے اب وہ امیر آدمی جس گنڈی سے درتا تھا چھر سے بتا گیتا ہے ساڑھے دست ساڑھے دیسے نمبر میرا جس انتر میکس مجھے کہتا ہے ہم پر سکت ہے سبر دست تو جنبی سے اپنے جوتی اتار کر مجھے دی دو ورنہ یہی تمہاری جان لے لوں گا اب وہ پہلے ہی ڈرہا ہوا تھا اسے لیے فوراں ہی اپنے جوتی اتار کر اسے بھی لیتا ہے جوتی پہلنے کی بعد اس آدمی کا روپ لے کر اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور رات بھر اس کی گاڑی میں سیئر کرتا ہے وہ مسی سے گاڑی چلاتا ہے کیونکہ اسے بہت مزا آ رہا تھا اس وجہ سے بھی وہ خوش تھا کیونکہ اب سے پہلی وہ تو بس عام لوگوں کے جوتے ہی پہن چکا تھا آگے وہ اپنے گھر چاہتا ہے جہاں اس کی بڑے ماں کو دیکھتا ہے جن سے وہ بہت پیار کرتا تھا پر آج فر بیچاری بہت بیمار رہنے لگی تھی دستر پر ہی پڑی رہتی ہے وہ اپنی موم سے پوشتا ہے کہ موم اگر دنگی میں آپ کو کسی جیسا بنے کا موقع ملتا تو آپ کیا بلتی اس پر اس کی موم جواب دیتی ہے کچھ پہ نہیں بیٹا میں تمہارے ماں بن کر ہی کوش ہو لیکن اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں آخری بار تمہارے ڈیٹ کے ساتھ ہی مر کرنا پسند کرتی لیکن کیونکہ تمہارے ڈیٹ تو مر چکی ہے تو یہ چیز تو ممکن ہی نہیں اگلے دن میکس جو اپنے دکان پر تھا تو ایک بہتی خوبصورت لڑکی اس کی دکان پر آتی ہے اپنے دوست کی جوٹی ٹھیک کروانے کیلئے میکس اسے بھی تائی رہ گیا پھر کہتا ہے میں اب بالکل بھی پریشان مت ہوئی میں ان جوتوں کو ایک دم فٹ کر کے لگ دوں گا وہ بھی بہت تھوڑے یہ ٹائم ہی پھر شام کو لڑکی کی دوست کی جوٹی ٹھیک کرکی وہ نے خود ہی پہن لیتا ہے اور اس کی دوست کا روپ لے کر لڑکی کی گھر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ واشنو میں نہ آ رہی تھی تو وہ بھی اندر گز جاتا ہے اب تبی میکس کو یاد آتا ہے کہ اگر یہ جوتا بلکی سے بھی اتر گیا اور لڑکی نہیں میرا اصلی روپ لیکھ لیا تو میرا یہ خیل ختم تو ہو گئی ساتھی میں جیل بھی جلا جاؤں گا اس وجہ سے وہ کافی ڈر گیا جیل بھی سے وہاں سے بھا کر اپنی دکان پر آ جاتا ہے یہاں آج وہ اپنی ڈر کے جوتو پر تانتے لگا کر انہیں پہنے لیتا ہے اور بن جاتا ہے بلکل اپنی ڈر جنہیں وہ بہت یاد کیا کرتا تھا اور بہت تیار بھی کرتا تھا پھر اپنی باک کو یہ روپ لے کر وہ گھر پہنچا جہاں اس کی موم اپنے ازبن کو دباہ زندہ دیکھ کر حیرانوں پریشان رہ جاتی ہے پر وہ بہت خوش بھی تھیں اس کے بعد یہ دونوں ایک سائی دنر کرتی ہیں جو اس کی موم کی خواہش تھی اور بہت سارے باتیں بھی پھر میکس اپنی موم کو ان کی کمرے میں سلا دیتا ہے اور اپنے ریٹ کی جھوٹے اتار کر واپس الواری میں رکھ دیتا ہے اگلی صبح جو اپنی موم کو جگہ نہیں گیا تو یہ دیکھر اسے دھکا لگا یہ میری موم تک ازر چکی ہے جس سے وہ بھورٹ ٹونٹ کیا اور ان کی پاس بیٹھ کر رونی رکھتا ہے کیونکہ اس کا اس دنیا میں اپنی موم کی لاوہ اور کوئی نہیں تھا وہ بھی اپنی موم کا سرنل کرتا ہے یہ نیولین دفن وغیرہ جہاں پر بہت سرن لوگ آئے ہوئے تھیں سب میکس کو اتنا دکھی پا کر اسے سہارا دینے کیلئے آتی ہیں اس کے کچھ دن کی بار جو اپنے دکان پر گیا تو وہاں گنڈا آ کر اس پر گستر کرنی لگتا ہے تینی لگا بھائی تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے میں پچھلے ایک ہفتے تمہارے دکان کی چکر کٹ رہا ہوں پر ہمیشہ دکان بند ہوتی ہے کہاں تھے تم اور میں جھوتے کہاں ہے ٹھیک بھی کیے یا نہیں جس میں میکس جواب دیتا ہے بھائی وہ دراصل میمون کی موت ہو چکی تھی اس لیے میں دکان نہیں کوئی پا رہا تھا گنڈا بولا ہم تو یہ بات ہے افسوس ہوا سن کر پر اب جلدی کر میری جھوتی دے میکس بولا اچھا تو پہلے وہ پرچی دو جو میں نے تو میرے سیٹ کی طور پر دی تھی گنڈا کہنے لگا پرچی کون سے پرچی میری پاس کوئی پرچی ورچی نہیں ہے میکس کہتے تو پھر ٹھیک ہے اگر پرچی نہیں ہے تو پھر جھوتے بھی نہیں ہیں یہ سن کر تو گنڈے کو بہت گصہ آ جاتا ہے اس لیے مجھے تمکانے لگا کہ بچوں اگر تو پر تک میری جھوٹی نہ مینی تو تمہیں بھی مار کر تمہاری ماں کے پاس پجھوا دوں گا پھر وہاں بیٹھ کر بناتے رہنا یہ پرچی ورچی یہ کہنے کے بعد وہ یہاں سے چڑھا جاتا ہے اس کے اس پرتاؤں پر میکس کو بہت گصہ آیا اس لیے وہ اپنے کسمر کا روپ لے کر اس کا پیچھے کنی لگتا ہے اب وہ ہمیشہ اپنے پاس دھونگے جھوٹے رکھتا تھا اس لیے بار بار بیس بدل کر اس کا پیچھے کنی لگا تاکہ گنڈے کو اس پر شک نہ ہو پیچھے کرتے کرتے اسے پتہ چلا یہ گنڈہ تو بہتی کترناک انسان ہے جو لوگ اسے مار پیٹ کر کے زبردستی تیسے وصول کرتا ہے اب ابھی جب گنڈہ کسی کام کے سلسل میں فاسد جاتا ہے تو میکس اس کا روپ لے کر اس کے گھر میں گھوز جاتا ہے جو اسے گنڈے کے دوست ملتے ہیں جو اس پر گنڈہ سمجھ کر بہت گھوز کرنے لگی کیونکہ گنڈے کا بڑتاؤ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا تو وہ یہاں سے گھر چھوڑ کے چلی چاہتے ہیں اس کے جانے کے بعد میکس کو رکر کی نلاشی رہتا ہے جہاں اسے ایک بریف کیس ملا جس کے اندر وہ سارے گنڈ پڑے ہوئی تھیں جو دیکھر اس کے آنکھیں کھلے کے کھلی رہ جاتے ہیں اب اسے نہیں پتا تھا کہ ان گنڈ میں سے ایک گن پرینڈ کا جھٹکہ لگاتی ہے جس سے انسان بھی ہوش ہو جاتا ہے اس جیسے انجان وہ اپنے ہی ہاتھ پر گنڈ کو ٹیسٹ کرتا ہے جس سے اسے اتنا زور کا جھٹکہ لگتا ہے کیوں کئی گھنڈوں کے لیے وہیں گر کر بھی ہوش ہو جاتا ہے کہ اسی گنڈوں کے بعد اسے ہوش آئی تو وہ جنڈی سے گنڈے کا روپ لے کر وہاں سے نکلنی لگتا ہے لیکن اس نے جیسے دروازہ کھولا سامنے اسلی والا گنڈہ کھڑا تھا اب اپنے بے روپیے کو اپنے ہی گھر میں پا کر اسے بہت بلا لگا اسے خیرت تو ہوئی لیکن وہ اس پر جھپٹ پڑتا ہے اسے بہت سرے مکے مارتا ہے اور جان سے مرنے کی کوشش کرتا ہے پھر اس سے پہلی انیک جھٹکی والی گنسی اس پر شوٹ کرتا ہے گنڈے کو بھی زوردار جھٹکا لگا جسے وہ ہوش ہو جاتا ہے اس چیز کا فائدر پھاکر نیکس جلدی سے اسے رسیوں کے مدد سے بان دیتا ہے آگے جب گنڈے کا ہوش آئی تو وہ اپنے سامنے ایک بچے کو پاتا ہے جو ظاہر ہے اور کوئی نہیں بلکہ میکسی تھا وہ گنڈے سے کہتے گے دیکھو بھائی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پنچاؤں گا تو مجھے بس اتنا بتا دو کہ وہ تمہاری مہنگی مہنگی گھریاں کہاں رکھئے پھر گنڈے سستے لگا یہ کہتے ہوئی کہ میں تو نہیں بتاؤں گا اور ہاں بس مجھے یہاں سے نکلنے دیں پھر دیکھنا میں تمہیں چاہاں سے مار ڈالوں گا میکس سستے میں بولتا ہے پاگل ہو کیا تم رسیوں میں بندے ہوئے ہو مجھے مارنے کے لئے تمہیں پہلے اندرسیوں سے آزاد ہونا پڑے گا جس کے بعد وہ اسی عورت کا روپ لے کر دوبارہ سے گھنڈے کے پاس آیا اور اسے تمکانے لگتا ہے کہ جو ہری بتا دو وہ گھڑیاں کہاں رکھی ہے برنا میں دوبارہ وہ آل کروں گا کہ تم یاد رکھو گے اس تن کی سے کھنڈے تو نہ بھی آ گیا اسی لئے اسے گھڑیوں کا پتہ بتا دیتا ہے کہ وہ کہاں ہیں گھڑیاں لینے کے بعد اسی لئے وہ واپس گھنڈے کے پاس آ کر پوچھتا ہے یہ دونوں کون ہیں اس پر گھنڈے جواب دیتا ہے کہ یہ دونوں میرے ہی لڑکی ہیں جو میرے ایک اشارے پر اسی کو بھی کئی بھی مار سکتے ہیں اس پر گھسری نکس اسے پوچھتا ہے یہ بکواس بند کرو اپنی طریقے پر نب بند کرو بتاؤ کہ یہ یہاں کیا کرنے آئیے گھنڈے جواب دیتا ہے وہ دراصل ہمیں کسی کو مارنے کا کون ٹریک ملا ہے تو اس کے ایڈوانس پیسے لینے ہم نے جانا ہے بے لوگ بس مجھے لینے ہی آئی ہیں خیران ہو توی میکس پوچھتا ہے پیسے کتنے ایڈوانس پیسے گھنڈے نے جواب دیا پچاس ہزار ڈالرز اب اتنی سارے پیسوں کا سن کر میکس تو کچھ سے چھوم بڑتا ہے اس کی تو جیسے لٹری یہ لہ گئی تھی کیونکہ اتنی بڑی رقم اس نے آج سے پہلے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی اسی لیے وہ چھٹکی والی گنسی دوبارہ سے گھنڈے کو بے ہوش کرتا ہے اور اس کا روپ لے کر ان لوگوں کے ساتھ چلا جاتا ہے ایڈوانس پیسے لینے کے لیے وہ اسے اس شہر کی سب سے امری شخص کے گھر لے جاتے ہیں جہاں اس کے ملاقات ایک عورت سے ہوتی ہے جس کا نام گرین بیلڈ تھا وہ اسے پچاس ہزار ڈالرز لے کر دیتی ہے یہ ان لو ایڈوانس پیمنٹ باقی کام ہونے کے بعد اگر کوئی گھر پڑھنا ہوئی تو یہ پیسے لینے کے بعد وہ عورت کرو پلے کر دوبارہ سے گھنڈے کے گھر جاتا ہے گھڑیا لینے کے لیے پر جب وہ گھر آیا جب تر گھنڈا کت کو رسیوں سے چھڑوا لیتا ہے اب اس نے جہاں سے دروازہ کھولا وہ اس پر گندان کے کھڑا اچھاتا ہے پھر اس پر جھپٹ کر زمین پر دیرا کر مارنے کی کوشش کرنے نکھتا ہے اس طرح میکس خود کو بچانے کے لیے بار بر اپنے پیر زمین پر پٹک رہا تھا جس سے اس کا ایک جوتا نکل گیا اور بس ایسا ہوتے ہی وہ اپنی اصلی روپ میں آ جاتا ہے سیدیکر گھنڈا اگرام حیران رہ گیا اسے چھٹکا لگا اوہ یہ کیا پر جب میکس بھی وہاں سے بیگنے کی کوشش کی تو گھنڈا اسے دوبارہ سے بکر دیتا ہے اور پھر سے مارنے کی کوشش کرنے لگا پر خود کو چھڑوانے کیلئے میکس اپنے سینڈل کی ہائیل سے اس پر حملہ کرتا ہے ہائیل گھنڈے کی گردن میں گھس گئی اس سے وہ وہیں گر دیا اس کا دلہ پھٹ گیا تھا جس میں سے وہ سارا کھونہ میں لگا اور یہیے پر گھنڈے کی موت ہو جاتی ہے اب یہ دیکھر میکس کافی پریشان رہ گیا وہ ڈر بے گیا تھا کیونکہ آن سے پہلے اس نے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا تھا وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے گبرات میں کھڑیاں پیسے بھی وہیں بھول گیا تھا در جب آیا دبیو سے سکون نہیں آرہا تھا اسے دکھ ہو رہا تھا اس لئے خودی کو اس چیز کی سزا دینے کے لیے وہ پولیس ٹیشن پہنچا جہاں پر وہ آفیسرز کو سارے بات بتا کر خود کو ان کی حوالے کر دیتا ہے لیکن جو پولیس والے اس کے ساگونڈے کے گھر آئے تو وہاں لاش تو دور کی بات اس کے کھون کا ہلکا سا نشان بھی نہیں ملتا اور دور پیسے اور گھریاں بھی وہاں سے خواہب ہو جکی تھیں جو سب دیکھ کر میکس کافی حرانوں پریشان رہ گیا یہ کیا ہو گیا اب یہ دیکھر پولیس کو گصہ آیا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ میکس پاغل ہے اور اس نے ہمیں بھی پاغل بنانے کی کوشش کی اس لئے میکس کو کہتے ہیں یا تو تم کسی منڈل ہسپیٹل میں جا کر دیمارکر ڈاپٹر کو چیک کرو یا خودی پاغل کھانے تاک ہی نہ جاؤ جو کہہ کر وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اب جو میکس اپنے دکان پر واپس آیا تو وہاں اسی پیسوں اور گھڑیوں سے برا وہ بیٹ بھی مل جاتا ہے اور ساتھ ہی اس عورت کی ہائی ہیلز پی جنہیں دیکھ کر وہ کافی حران رہ گیا سوچ بھی بڑھ جاتے ہیں اب یہ کان پیسنے کیا ہوگا جس کے بعد وہ بیٹ کو اٹھا کر کہیں جانے ہی لگا تھا کہ تب ہی ساتھ پلے دکان کی نائی آ کر اسی پینی لکھتی ہے نیکس بیٹے یہ تم کیا کر رہی ہو جیسے تمہاری مان گزریں تم تیک سے دکان ہی نہیں کھول رہی تبھی آتے ہو کبھی نہیں آتے یہ کیا چکرہ ہے سب اس پر نیکس جواب دیتا ہے انگل ابھی میں ہی کام سے جا رہا ہوں کسی کے پیسے نٹھا نہیں ہیں تو اس ٹوپک پر آ کر آپ سے بات کرتا ہوں اس پر نائی اسی کہنے لگا کہ بیٹا جو پیس تمہاری پاس ہے انہیں تم اپنے اوپر خرچ کرو اتنا پھلا بننے کی ضرورت نہیں ہے اب نیکس کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ پینا کیا جا رہی ہے اور کیونکہ وہ بھڑا انسان تھا تو کسی کی پیسے بھی نہیں رکھ سکتا تھا اسی ویے نائی کی بات سنے بغیر ہی وہ پیسے لٹانے چلا چاہتا ہے وہ عورت کا ہی روپ لے کر گرین بیلڈ کی پاس پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ وہ گنڈا آپ پر کام نہیں کر سکتا اس کی طرف سے میں آیا ہوں تو لیجی اپنے پیسے واپس یہ سندھا گرین بیلڈ کی ایپی ہے کہ میرے لیے یہ پیسے کوئن بائنی نہیں رکھتی مجھے تو بس اپنے کام چاہیے چون کہنے کی بات وہ اپنے آدمی کو گئے کر میکس پر حملے کروا لیتی ہیں اور نے میکس کو مار کر بھی خوش کر دیا اور یہ اسے ادبا کر لیتی ہیں پھر جب دو لوگ اسے ادبا کر کے لیے چاہ رہے تھے تو وہ جوتے بدل کر اس بڑے آدمی کے جوتے پہے لیتا ہے جو ڈراؤنا ساتھا اس کے چھلے پر نشان تھی اس کا روپ لے کر یہ دونوں کو ٹرا دیتا ہے اور کیونکہ چیرہ سچ میں بہت عجیب تھا تو وہ دونوں لوگ ڈر چاہتی ہیں ان کے گاڑی بر سے دیہان ہٹ گیا جس سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس میں وہ دو لوگ تو زکمی ہو گئی تھیں اور میکس بڑی انداز سے گاڑی سے اترتا ہے اور فان سے چلا جاتا ہے اگلی صبح اپنے دکھان پر بیٹھ کر وہ جب کوڑ رنگ پی رہا تھا تو وہ غلطی سیوان پیر چاہتی ہیں جب اس کا دیان اس طرح گیا تو اس کی ہاتھ ایک آواز لگتا ہے جو ایک پوسٹر تھا جو اسے ایک لڑکی نے دیا تھا جو ایک جگہ پر ورکر تھی اور وہ ایک بڑے آدمی کو بچانا چاہتی تھی کیونکہ کچھ دوں سے بردستی اس بڑے آدمی سے اس تگر تھانے کروانا چاہتی تھی پوسٹر کو دیکھ کر میکس کو یاد آیا کہ یہی وہ بڑا آدمی ہے اسے گرین بیل گنڈے کی ہاتھ برمانا چاہتی تھی اس لئے میکس اگلی دن اس برکر رڑکی سے مبنتا ہے اور اسے اس سب کی برمی بتا دیتا ہے تو یہ دولہ جنڈی سے اس بڑے آدمی کی پاس پہنچیں اسے اس سب کی برمی آواہ کرنے کے لیے وہ بڑا آدمی انہیں اندر بناتا ہے تینی لگام کی تم دولوں کا بہت بہت شکریہ اچھا کیا جو تم نے مجھے بتا دیا کہ کچھ لوگ مجھے مولنا چاہتے ہیں لیکن ہاں کچھ بھی ہو جائے میں یہ گھر کھالی کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ میں یہی پناہ بڑھاؤں اس گھر میں میری یادی ہے تم مروں گا بھی میں ایڈر ہی اب نیکس کو ایک آئیڈی آتا ہے وہ بڑے آدمی سے پوچھنے لگا انگل آپ کو کس نمبر کا جھوٹا آتا ہے تو وہ بتانے لگا اس ساڑھے دس میں ڈامس میں نیکس سوچتا ہے ہم ہم پرسٹ پلین ہے اور اگلی دن بڑے آدمی کا جھوٹا پیان کر اس تب بیس بدل کر دین بیل سے ملنے جاتا ہے اسے کہنے لگا کہ میں گھر کھالے کرتوں گا پر اس کی بدلیں مجھے ایک لاکھ ڈالرز چاہیے اب یہ دل کافی اچھی تھی جس کے لیے دین بیل مان جاتی ہے اس لئے اگلی دن اس کی آدمی اس تب ایک لاکھ ڈالرز کو چاہ دیتی ہے جب وہاں پہنچی تو بڑا آدمی وہیں بیٹھا ہوا تھا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اور کوئی دین بیل کی موچی میکس ہے دین بیل اسے کہتی ہے جب تمہارے پیسے مل گئی ہے تو تمہیں یہ گھر کھالی کر کے کیوں رہیں گئی وہ حرار ہو جائے وے کہنے لگیں کیا کہا پیسے مجھے کوئی پیسے نہیں ملے اور اب تمہیں یہ گھر بھی کوئی بھی کھالے کر کے نہیں جاؤں گا جو سنتے دین بیل کو گصہ آ جاتا ہے اس لئے وہ کہتی ہے موٹر کیمرا کے ساتھ باہر آتا ہے جسے دیکھر گرین بیلٹ کافی چونگ چاہتی ہے اب اسے مزید گصہ دلانے کے لیے مکس اسے آنکھ مار دیتا ہے پس پر کیا تھا ایسا ہوتھی گرین بیلٹ اسے میں اور پڑھا گئی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھیں جہاں اس سب کو کیمرا میں ریکارڈ کر کے پیو پر چلایا جاتا ہے جس سے گرین بیلٹ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے دانلے کرنے کے جرمے اگرے دن جب وہ اپنی دکان پر تھا تو ورکلر کی اس کی پاس آتی ہے کہنے لگی کہ شکریہ میری مدد کہنے کی لیے اور چلوں شان کو کھانے پر چلتی ہے اب نیکس کیونکہ اسے پسند کرتا تھا اس لیے وہ مان جاتا ہے گنڈے کی دوست ناراض تھی تو اسے منانے کیلئے وہ گنڈے کا روپ لے کر اس کی دوست کے گھر گیا اور اسے وہ مہنگی گڑیاں کس کی طور پر دیتا ہے تاکہ وہ مان جائیں یہ کرتی جب وہ واپس آ رہا تھا تو کچھ لوگ اسے اصلی ملہ گرمہ سمجھ کر اگواز کر لیتی اور اپنی ساپنی چیارے تھی پر تبی ان کی گاڑی کا ایکس جن جو گیا اس میں میرکس بھی بھی ہوش ہو جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ ملتی ہے تو وہ خود کو نائی انکل کی دکان پر پاتا ہے جو اسے ایک طاقتور چیز وہ ربہ دیتی ہوئے کیتی ہے کہ بیٹا یہ کھالو تھوڑا سا کھالو گے شکر اس میں میرکس کہتا ہے نائی انکل مجھے نہیں کھانا مجھے پسند نہیں ہے نائی کہتا ہے بیٹا زید نہ کرو تھوڑا سا کھالو کیونکہ جس سا تم بار بار ایک جسم سے دوسرے جسم میں جا رہی ہونا یہ تمہاری جان کے لیے خدسہ ہے تب ہی وہ ربہ ہی تمہارے کام آ سکتا ہے یہ سنتے میرکس کافی حیران رہ گیا اسے پوچھتا ہے کیا مطلب ہے آپ کا آپ کو کیسے بتاتی میں ایک جسم سے دوسرے میں جاتا ہوں اصلی روپ میں آجاتا ہی جو اور کوئی نہیں بلکہ میکس کی ڈیڈ تھی جنہیں دیکھ کر میکس کو اپنے آنکھوں پر یہ کی نہیں آتا وہ چانک جاتا ہے کیونکہ اس کی ڈیڈ زندہ تھی جو سالوں سے نائی کا روپ لے کر میکس کی ساتھ ملے دکان پر کام کرتے تھے انہوں نے ہی گنڈے کے راش کو وہاں سے غائب کیا اور پیسو گڑیوں سے برا ہوا بیگ میکس کی دکان پر لائے کر دیا تاکہ ان کی میکٹے پر کوئی مصیبت نہ آئے اور وہ ان پیسو گڑیوں سے امیر بن جائے جب ہی تو نائی کلوپ لے نے کہا تھا کہ تم ان پیسو کو اپنے نہیں خرچ کرو اپنے گیٹ کو زندہ پا کر وہ بہت خوش ہو گیا اور فوراں بھن کی گلے سے نب چاہتا ہے اور توڑی ہی در کے بعد اسے ان پر غصہ بھی آنے لگا اسی لئے پوچھ لیتا ہے یہ آپ کو کبھی میری یہ موم کی یاد نہیں آئی اس پر وہ پیٹھتے ہیں کہ آتی تھی ہر پر آتی تھی پر میں تم سے تو ملیتا تھا تمہاری موم سے نہیں مل سکتا تھا کیونکہ میں نے جو بوری کام دی اس وجہ سے کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھیں اب نیکس ان سے پوچھتا ہے اچھا جٹ بتائیے وہ جادوی مشین ہمارے پاس کہاں سے آئی اس پر وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ ایک مہان آدمی نے تمہارے پر دادا کو دی تھی جو فرشتہ بن کر ہمارے زندگی میں آیا تمہارے پر دادا نے اس کے چان بچائی تھی تو اس نے وہ نئی مشین دی جس نے ہمارے زندگیہ ہی ملل کی رگ دی یہ بتانے کی بات وہ اسے اپنے کندان کی مرا سے دکھاتے ہیں جب وہ اسے ایک جنو پر لے کر گئی تو جہاں جہاں نظر جا رہی تھی وہاں ہی جوتے بڑے تھے جو آم جوتے تو بلکل بھی نہیں تھے کیونکہ یہ اس کے پر دادا سے لے کر آج تک جتنے بھی بڑے بڑے امیر مشہور لوگ تھے ان کی تھے تو آپ ان ناظر لگانے تھی یہ کتنے کیمتی جوتے تھے اب نیکس کہتے ہیں جنہیں دیڈ رو چلتے ہیں اس پر اس کے دیڈ کہتے ہیں چلو بیٹا لیکن سامنے میں دروازے سے نہیں پچھلے سے جو پہ کر اسے پیچھے کی راستے سے گراج میں نکر جاتے ہیں جہاں پر کاری رنپی بہتی مہنگی خوبصورت گاری کھڑی تھی جسے چلانا ہر کسی کا سپنا تھا اور اسے چلانے کے لئے اس کے دیڈ نے ایک بوت اچھا ڈرائیور پر رکھا ہوا تھا جس کے بعد اس کے دیڈ بتاتے ہیں کہ بیٹا ہمارا اس کے علاوہ اور بھی کافی بڑا بزنس ہے تو بھی ابھی تک کی پتا ہوگا کہ ہم سر جوتے سینے کا کام کرتے ہیں پر صرف یہی نہیں ہم دھائی کلننگ کا بھی کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس جتنے بھی لوگوں کی کپڑے آتی ہیں انہیں بھی ہم اس مشین سے ٹانکہ لگا کر اپنے مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں تو بیس بدلنے والا چکر نہ صرف جوتوں کے ساتھ ہے بلکہ کپڑوں کے ساتھ بھی ہیں اور کپڑے بھی امیرے میرے بڑے لوگوں کی ہیں تو ہم دنیا میں کسی بھی انسان کا روپ لے کر وہ بن سکتے ہیں جو کوئی عام بات نہیں ایک بہت بہادری طاقت کی بات ہے یہ بتانے کے بعد وہ اپنی اس کارے میں بیٹھ کر یہاں سے گھر کے لئے نکر چاہتے ہیں یہ زندگی انہیں بہت خوشیاں دیتی ہے وہ سکون سے اپنی زندگی گزاری تھی اور اسی کے ساتھ یہ فلم ادھری خط پوچھا